اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی سپر یمی سپر ٹیسٹی نان پکوڑا یا پھر بیسن والی نان آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریسپی شیئر کروں گی بہت ہی پرفیکٹ طریقے سے بازار سے کئی گناہ بہتر آپ اس کو گھر پر بنا کر تیار کر سکتے ہیں ساف سترے طریقے سے تو چلیے ریسپی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے نان پکوڑا کے لیے ہم مکسٹر ریڈی کر لیں گے اس کے لیے میں نے یہاں پر پیاز، ٹوماٹر، سبز میچے اور سبز دھنیا ان تمام چیزوں کو اچھے سے باریک کٹ کر لیا ہے پیاز کی مقدار تھوڑی سی زیادہ ہے آپ یہاں پر اپنی مرضی کے حساب سے سبزیاں شامل کر سکتے ہیں جیسے کہ پالک یا آلو وغیرہ تو یہ تمام سبزیاں کٹی ہوئی باول میں ڈال دیں گے اب اس کے اندر ایک چمچ ڈال دیں گے جائے کے حساب سے نمک ایک چمچ ہم ڈال دیں گے اس کے اندر دھنیا پاوڈر، ایک چمچ ہلدی پاوڈر اس کے ساتھ ہی آدھی چمچ لال مچوں کا پاوڈر آدھی چمچ کٹی ہوئی لال مچ آدھی چمچ پسی ہوئی کالی مچ اب یہ ڈال لے کے بعد اس کے اندر ایک چمچ زیرہ ڈال دیں گے اور اس کے اندر ایک چمچ ڈال دیں گے دھنیا ساتھ ہی ڈال دیں گے دو کپ بیسن تمام ٹرائی چیزوں کو بیسن کے ساتھ اچھی سے میکس کر لیں گے اور دیکھیں ہم نے یہاں پر دھنیا بھی ڈالا ہے پیسا ہوا اور دھنیا ثابت بھی دونوں کو ہم نے ایک چمچ پیسا ہوا اور ایک چمچ دردرہ سا کوٹ کر ڈالیا تھا اس طرح سے ملا دینے کے بعد تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے اور اچھے سے مکس کر لیں گے اب دیکھیں یہاں پر ہم نے یہ مکسر بہت اچھے سے ریڈی کر لیا ہے اور اس طریقے سے اور اس کو ہم دس منٹ کے لیے ریسٹ کے لیے رکھ دیں گے یہاں پر ہے میرے پاس نان سب سے پہلے دیکھیں اسکو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی جو بیک سائیڈ ہے Nafit اس کو پانی لگا دینا ہے Aapos اس کے اوپر دیکھیں اس طریقے سے یہ مکسرو لگا لیں گے جو کہ ہم نے بنا کر رکھا تھا پورے نان کے اوپر پتلہ سے آپ نے اس کا مکسرو لگا دینا ہے پتلی سی لے این نے اس طریقے سے لگا دینا ہے آپ ہاتھوں سے بھی لگا سکتے ہیں یا پھر چمچ سے بھی اس طرح بھی آپ کو آسانی ہو تو دیکھیں پورے نان کو ہم نے اس طرح سے مکشور سے اچھے سے کور کر دیا ہے اور نیچے کی سائٹ پر ہم نے پانی لگا دیا تھا آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے اس کے بعد دیکھیں ہم نے آئل کڑائی میں اچھے سے گرم کر لیا تھا آپ نے کڑائی میں فل آئل کو گرم کر لینا ہے اور اس طرح سے نان اس کے اوپر ڈال دینا ہے دیکھیں تین سے چار میٹ کے بعد ہم اس کی سائٹ کو چینج کر دیں گے آپ نے زیادہ نیچے سے نہیں پکانا ورنہ تو یہ نان نیچے سے اکر جائے گا اور اس کا کلر بھی زیادہ دارک ہو جائے گا بس آپ نے لائٹ سا کلر رکھنے ہے اور دیکھیں جس پہ ہم نے مکشور لگایا تھا اس کو ہم نے اچھے سے پکا لیا ہے اب مزید اس کے اوپر ہم نے آئل ڈال کر اس کو زبردست سا کلر آنے تک فرائی کر لینا ہے دیکھیں اُلڑتے پلڑتے ہوئے دونوں سائٹ سے ہم نے اس کو بہت اچھے طریقے سے فرائی کر لیا ہے آپ نے اس کو زیادہ فرائی نہیں کرنا بس اتنا کرنا ہے جیسے کہ ہم پکوڑا فرائی کرتے ہوئے پکوڑے بناتے ہیں تو اسی طرح سے آپ نے یہ ریڈی کر لینا ہے دیکھیں کتنا زبردست سا نان کے اوپر کلر آگے ہے اب اس طرح سے ہم اس کے اوپر رکھیں گے تاکہ اس کے اوپر سے ایکسٹر آئل نکل جائے تو لیجئے ہمارے پرفیکٹ طریقے سے بہت ہی مزیدار سے سپر یمی سپر ٹیسٹی سے یہ نان تیار ہے دیکھیں اس طریقے سے ہم نے تمام نان ریڈی کر لیے ہیں آپ اس کی فائنل اوپ چک کر سکتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت ہی کرسپی بہت ہی زیادہ یمی یہ بیسن والے نان بن کر تیار ہوئے ہیں آپ پرفیکٹ طریقے سے ساف ستھرے طریقے سے اپنے گھر پر نان تیار کر سکتے ہیں اور اس طرح سے بنا کر اس کو آپ ہرے والے رائتے کے ساتھ سر کریں بہت ہی مزیدار لگتی ہیں کھانے میں بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لگتے ہیں تو امید کرتی ہوں آپ کو میری مزیدار سی ریسپی ضرور سندھائی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کر دیں اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا ڈھیر سارا خیار رکھیں اللہ حافظ